ہلو دوستو میں ہوں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی ٹیک ویڈیوز آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب کوئی آپ کے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے یعنی کوئی بھی آپ کے ویڈیو کو کوپی کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یوٹیوب اتنا بڑا ہے آپ گھومتے گھومتے اگر کبھی آپ نے اپنے ویڈیو کو کسی کے چینل پر دیکھ لیا تو وہ الگ بات ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یوٹیوب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ویڈیو کو کسی نے کوپی کیا ہے کیا آپ کے ویڈیو کو کسی نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے یہ ساری جانکاری یوٹیوب بتاتا ہے اس کا اولٹ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے ویڈیو کو کوپی کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر لیتے اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یوٹیوب تو بہت بڑا یاد اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اس کا ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو یہ بلکل بھول جائیے کیونکہ ہر یوٹیوبر کو بتاتا ہے کہ اس کے ویڈیو کو کس نے کاپی کیا ہے کتنے پرسنٹ کاپی کیا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سمپلی آپ کو اپنے وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرنا ہے اگر آپ موبائل میں اوپن کر رہے ہیں تو آپ کو گوگل کروم اوپن کر دیئے وہاں پہ اس کو ڈیکسٹوپ موڈ میں جائیے ڈیکسٹوپ موڈ میں جانے کے بعد وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کر دیجئے جب اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جو کی ابھی دکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ لیپٹوپ کا ہے یہاں پہ لیپ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ کوپی رائٹ کا اپشن ہے سمپلی اسے کلک کرنا ہے جب آپ اسے کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پہ وہ بتا جائے گا کہ کس نے آپ کے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے کتنا اپلوڈ کیا ہے یعنی آپ کے ویڈیو کو کتنا پرسنٹ کتنے یوز کیا ہے یہاں پہ آپ کے ویڈیو کا بھی لنک ہوگا اس چینل کا نام ہوگا اس چینل نے کس ڈیٹ کو آپ کے ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا وہ ڈیٹ بھی ہوگی اس کی کتنے ٹوٹل ویو آئے ہوں گے وہ بھی ہے اور اس نے کتنا پرسنٹ آپ کے ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے یہ بھی جانکاری ہوگی اور اس کے علاوہ اس کے کتنے سبسکرائبر ہیں اس کی بھی جانکاری ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں میرا ایک ویڈیو ہے How to increase view یہ تو یہاں پہ یہ اسے اپلوڈ کیا ہے یہ ایڈیٹن ایکسپرٹ نام کا ایک چینل ہے اور کتنا اس نے اپلوڈ کیا ہنڈیٹ پرسنٹ یعنی ٹوٹلی میرے ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کر دیا کتنے تاریخ کو تیرہ سپٹیمبر کو اور اس کو views کتنے مل گئے ہیں وان فٹی وان یعنی کہ اس نے میرے ایک ویڈیو کو ٹوٹلی ڈاؤن لوڈ کر کے اور سیم ٹو سیم اپنے ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا اور یہاں پہ اس کو views بھی مل گئے ہیں ایک سو اکیون پرسنٹ اب یہاں پہ دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ بندہ بہت تیز ہے اس نے کیا کیا ہے کہ میرے ویڈیو کے ساؤنڈ کو تھوڑا سا بڑھا دیا مطلب ساؤنڈ سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کر دیا تو اس کو لگتا ہے کہ اس سے وہ بچ جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یوٹیوب کے الگرز ادم کو پتا ہے کہ وہ ویڈیو میرا ہے اور وہ یوٹیوب کے الگرز ادم دو سیکنڈ میں پکڑ لیتا ہے کہ آپ نے کسی اور کی ویڈیو کو تھوڑا بہت چھڑ چھڑ کر کے اپلوڈ کر دیا ہے تو یوٹیوب کو یہ آپ بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں تو یوٹیوب نے مجھے یہاں پہ یہ میسج بھیج دیا ہے اس جانکاری کے ساتھ کہ اس بندے نے میرا ویڈیو یوز کیا ہے اب یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اس کو کوپی رائٹ دے سکتا ہوں یہاں پہ میں اس کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ویڈیو ہٹا لے دو تین چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں کیسے کرتے ہیں اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے کو میں میسج دینا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہے موپ ٹو آرچی میں کر سکتا ہوں اور یہاں پہ ریکویسٹ ویڈیو ریموول جب میں اسے کلک کروں گا تو یہاں پہ میں یہ ایک طرح سے کوپی رائٹ سٹرائک ہے یہاں سے میں اس کو کوپی رائٹ دے سکتا ہوں جہاں پہ میں اپنے پہلے اپنی پوری ڈیٹیل ڈالنے ہوگی ساری چیزیں ڈالنے کے بعد سے ویڈیو ریکویسٹ فور ریموول کرنا ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں بہت سارے آپشن ان سب کو بھرنا پڑے گا بھر کے میں اگر اس کو دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ کوپی رائٹ سٹرائک ملے گا یہاں پہ میسج کا آپشن ہے کانٹیک چینل جب آپ اسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ایک بنا بنایا میسج آ جائے گا یوٹیوب کی طرف سے جس میں آپ کو یہاں پہ اپنا ایمیل آئیڈ بھرنا ہے اور سمپلی سینڈ بٹن کو کلک کر دینا جیسے آپ ایمیل آئیڈ بھریں گے نیچے یہاں پہ سینڈ کا آپشن آ جائے گا سینڈ بٹن کلک کریں گے اور اس بندے کے پاس یہ میسج چلا جائے گا کہ بھائی تم نے میرے اس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا ہے جو کی غلط ہے تم یا تو اسے ڈیلیٹ کر دو یا پھر میں تم کو وارننگ دیتا ہوں میں تم کو بعد میں کوپیر ایٹ بھیج سکتا ہوں تو یہ طریقہ ہے تو آپ کسی کے بھی ویڈیو کو اگر ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اسے نہیں پتا ہوگا تو یہ بھول جائیے کیونکہ اسے پتا ہوگا اور وہ جب چاہے تب آپ کو کوپیر ایٹ دے سکتا ہے حالانکہ اس بھائی کو میں کوپیر ایٹ دینے والا نہیں ہوں لیکن میں بتا دینا چاہوں گا کہ یہ غلط طریقہ ہے کسی کے محنت کے ویڈیو کو آپ ایسا ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کریں گے تو بہت ہی غلط بات ہے آپ ایسا نہ کریں